ناظرین آداب خبرنامے میں یہ آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد السام الدین سب سے پہلے پیشیں اس وقت کی اہم ہیڈ لائنز دریائے گوداوری پر تعمیر نئے پروجیکٹس کے ڈی پی آر پیش کرنے دونوں ریاستوں کو ہدایت کالیش فرم کو نیا پروجیکٹ تصور نہ کرنے تیلنگانہ حکومت کی گوداوری مینجمنٹ بورٹ سے اپیل ملک بر میں عالمی یوم ماحولیات کی تقاریب بائیو ڈیورسٹی کے تحفظ میں ہندوستان سر فہرس پرکاس جاوریکر کا دعوی جاری عمالی سال نئی اسکیمات پر عمل نہ کرنے وزیر فینانس نظر ملہ سے تیرامن کا اعلان کرونا ویرس اور لوگ ڈان کے پیش نظر مرکزی حکومت کا فیصلہ اور ریاست میں مانسون کی پہلی بارش سے کسانوں میں مسارت کی لہر کاشت کے لیے ریاست بھر میں تیاریاں اور پیشن خبریں تفصیل سے دریائے گوداوری پر حکومت تیلنگانہ کے جانب سے تعمیر کردہ پروجیکٹ کے خلاف آندھ پردیش حکومت کی شکایت کی پیش نظر ہیدرباد کے جلاس ادھا میں گوداوری ریور مینجمنٹ بورٹ کا اجلاس منقید ہوا اس اجلاس میں دونہ ریاستوں کے رہدہ داروں اور انجینئرس نے اپنے اپنے موقع کو پیش کیا مہکمہ آپاشی تیلنگانہ کے پرنس پول سیکیٹری رجیت کبھار نے تیلنگانہ حکومت کی جانب سے بورٹ کو تفصیلات پیش کی انہوں نے بتایا کہ گوداوری کی تاسمی تیلنگانہ حکومت نے ایک بھی نیا پروجیکٹ تعمیر نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ کالیش فرم اور تمری ہٹی پروجیکٹ کو نئے پروجیکٹ تصور نہ کیا جائے رجیت کبھار نے کہا کہ تیلنگانہ کی گوداوری سے مقتص پانی سے استفادہ کرنے کے لیے ہی لیفٹ ایلگیشن پروجیکٹ تعمیر کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے آندھا پردیش کے پولاورم اور پٹی سیما پروجیکٹ کی تفصیلات بورٹ کو واقف کروایا انہوں نے کہا کہ پولاورم سے پٹی سیما کو اسی ٹی ایم سی پانی متقل کیا جا رہا ہے تیلی میٹر کو راز میں نہیں رکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ گوداوری سے تیلنگانہ کو 966 ٹی ایم سی پانی حاصل ہونا چاہیے انہوں نے گوداوری میں پانی کے استعمال کا جائزہ لینے کے لیے تیلی میٹر کے قیام کے کمیٹی تشکیل دینے کے بورٹ سے درخواست کی انہوں نے واضح کیا کہ ریاست میں تعمیر ہونے والے تمام پروجیکٹ کو اجازت نامے حاصل ہیں اسی طرح دو جون دوہزار چودہ تک مکمل ہونے والے پروجیکٹ کی تفصیلات نہ پوچھی جائے کرونا ویرس اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ملک کی معیشت بہران سے دو چار ہے جس کے پیش نظر مرکزی حکمت کٹھن فیصلے رہی ہے جاریہ مالی سال مرکز نے نئی اسکیمات پر عمل نہ کرنے کا اعلان کیا ہے وزیر فینانس جنبلا ستارامن نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ملک کی آمدنی میں کمی ہوئی ہے جس کے پیش نظر نئی اسکیمات پر عمل نہیں کیا جائے گا حکمت اخراجات میں کمی لانے کا فیصلہ کیا ہے اور انہیں مختلف وزارت کو ہدایت دیئے کہ وہ نئی اسکیمات کے لیے وزارت فینانس کو فنس کے لیے درخواستیں پیش نہ کریں مرکزی وزیر نے کہا کہ فی الوقت جو بھی فنس مقتص کیے گئے ہیں اور قرش کیے جا رہے ہیں وہ صرف پرائیم نیسٹر غریب کریان پیکش کے تحت قرش کیے جائیں گے نئی اسکیمات کو منظوری نہیں دی جائے گی انہیں کہا کہ مرکزی بجٹ میں جن اسکیمات کے لیے فنس مقتص کیے گئے ہیں انہیں اسکیمات کو ہی روک دیا جائے گی اور اس کے لیے فنس جاری نہیں کیے جائیں گے عالمیوں میں محولیات کے موقع پر دلی میں منقضہ تقریب میں مرکزی وزیر محولیات اور جنگلات پرکاش جاوریکر نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہیں وہ نے کہا کہ جانداروں کے تحفظ میں ہندوستان کا مقام دنیا کے مالک سے کافی اونچا ہے عالمی سطح پر پائے جانے والے جانداروں میں آٹھ فیصد جاندار ہندوستان میں پائے جاتے ہیں یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے پرکاش جاوریکر نے مہاراشتہ کے پونے منسپل کورپریشن کے جانب سے تیار کردہ اسکیم کا آغاز کیا انہیں بتایا کہ اس اسکیم کو دو سو منسپل کورپریشن تک بڑھایا جائے گا اس میں مرکزی حکمت کی فنڈ سے مالی مدد کی جائے گی ہمارے کام کرنے والدک سو من جانب کو بڑھایا جائے گا مجھنید مجھے پوری اس برادی میں بکنیل میں کیونکتر ہیں اور اس لئے امانیت تقومید کیا جو کنیل شدہ وجوہ ، ملد کیا ، مجھنید کلیل شاید ، مجھے لکھنید ، مجھے پوری شمیان ، جوار پورید میں ، مجھے پوری شاید کنیلی ، مجھے اور ارده ، امر ویدیار ، جواری پوری شامل 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 ، امسارا بکشتری ، اور اماندار مجھے پوری سکتراکی ، اور ہی آلمیوں میں ماہولیات کے موقع پر ریاستی وزیر ماہولیات اور جنگلات اندر کنیڈی نے ہندرباد کے مضافات میں بورم پیٹ ریزور فورسٹ میں سانپوں کے تحفظ اور ان کی بازہ بادکاری کے سنٹر کا فتح کیا بازدہ میڈیا سے غطاب کرتے پر انہوں نے کہا کہ جانداروں کے افضائش کے لیے چینی میں گنڈی سنیک پارک کے طرز پر یہاں بھی سنیک پارک قائم کیا گیا ہے ریاست میں پہلی مرتبہ اس پارک کو قائم کیا گیا ہے سنٹر میں فرنس آف سنیک سوسائٹی کے تاؤن سے ریاست پر میں پکڑے جانے والے سانپوں کو اس رکھا جائے گا اور ان کی دیکھ بھال کی جائے گی وزیر برقی جگدیش ورڈی نے مانسون کی پہلی برسات پر کسانوں کے ساتھ کھیت میں حل چلایا سوریا پیٹ اسمبلی حلقے کے آتماکور مندل میں کسانوں کی جانب سے مانسون قیامت کے موقع پر خصوصی پوجہ کا احتمام کیا گیا جس میں وزیر موصوف نے شرکت کی بادرزہ میڈیا سے بات کرتے ہیں وزیر جگدیش ورڈی نے کہا کہ موصولین برسات کی کاشت کے لیے تمام اقسام کے بیج اور خاد موجود ہیں متحدہ زلین الگنڈا میں کرشنا اور گداوری کے پانی سے اس مرتبہ زیادہ سے زیادہ فصلے ہوں گی چیف سیکرٹری سومش کبار نے کامرڈی زلے میں پلے پرگتی پرگرام کی عمل آوری کا جائزہ لیا اور انہیں زلے کے دو معاذات کا اچانک معینہ کرتے ہوئے صفائی کے کاموں اور حریتہ حرم پرگرام کے لیے تیار کیے جانے والے پودوں کی نرسلی کا معینہ کیا بادرزہ سنگرڈی کا بھی انہیں دورہ کیا اس موقع پر انہیں سنگرڈی میں پلے پرگتی پرگرام کے ساتھ صفائی اور حریتہ حرم پرگرام کی تیاری کا جائزہ لیا کنڈاپور منڈل کے گنتپلی کا اچانک معینہ کیا اور انہیں موزے میں ڈمپنگ یارٹ شمشان گھاٹ اور نرسلی کا بھی معینہ کیا سومش کبار نے کہا کہ لیاستی حکمت ہر ماہ پلے پرگتی پرگرام کے لیے تین سو آٹھ کرو روپے جاری کر رہی ہے اس فنڈ سے گاؤں میں صفائی اور دیگر ترقیاتی کاموں کو انجام دیا جائے گا عالمیوں میں محولیات کے موقع پر تیلنگانہ کے تمام ازلہ بھی مختلف پرگرام منقید ہوئے عادلباد زلے مستقر بھی حریتہ وانم پارک بھی منقید تقریب بھی زلے کلیکٹر سے سینر نے شرکت کی اور شجرکاری کے پرگرام میں حصہ لیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے زلے کلیکٹر نے کہا کہ محولیات کے تحفظ کے لیے بڑے پیمانے پر شجرکاری کی ضرورت ہے پودوں کو لگاتے بھی محولیات کا تحفظ کیا جا سکتا ہے محولیات کے تحفظ نہ کرنے پر کورونا وائرس جیسے جان لیوہ وائرس پھیل سکتے ہیں جگتیال زلے مستقر میں رکن اسمبلی سنجیف کمار زلے کلیکٹر روی اور جنگلات کے عدداروں نے عالمیوں میں محولیات کی تقریب شرکت کی اس موقع پر زلے کلیکٹر جگتیال نے کہا کہ انسانوں کو صحت مند رہنے کے لیے محولیات کا تحفظ ضروری ہے محولیات کو نقصان پہنچنے سے زلزلے، توفان، کرونا جیسے آفت آتی ہیں تیلنگانہ حکومت گزشتہ پانس سال سے حریتہ حرم پرگرام بڑے پیمانے پر منقبت کر رہی ہے وزیر زیرات نیرنجن ریڈی نے کسانوں کے لیے مرکز کی مقرر کردہ آرڈیننس پر اپنے ردعمل کا اصحار کیا وہ نے کہا کہ ون نیشن ون مارکٹ پولیسی اچھی ہے لیکن اس پر عمل آواری کے بعد ہی نتائج برامات ہوں گے مرکزی حقومت نے دی فارمنگ پروڈیوس ٹریٹ اینڈ کومرس آرڈیننس دوہزار بیس کو کابی نامے منظوری دیتے ہوئے کسانوں کو اپنی ذریع پیداوار کو ملک کے کسی بھی حصے میں فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے ون نیشن ون مارکٹ کی اس پولیسی کا کھمم زلے کے کسانوں نے قیر مقدم کیا زلے کے کسانوں نے کہا کہ ہمارا کئی دہوں سے مطالبہ تھا جس کو حکومت نے آج پورا کیا ہے آتما نربر بھارت اسکین کے تحت مرکزی حکومت نے مختلف فصلوں کے اقلترین قیمتوں میں اضافہ کیا ہے جس پر آدل آباد کے کسانوں میں مصررت کی لہر پائی جاتی ہے جن فصلوں کی اقلترین قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے ان میں کپاس، سویا، توور، جوار شامل ہیں یہ تمام فصلیں آدل آباد زلے میں زائد مقدار میں پیدا ہوتی ہیں مرکز کے فصلے سے یہاں کے کسانوں کو کافی فائدہ ہوگا احتیداروں نے یہ بات بتائی کسانوں کی پیدا کردہ اجناس کو ملک کے کسی بھی مقام پر قریدنے اور فروخت کرنے کی مرکزی کابینہ کے جانب سے سہولت پیدا کرنے پر منچریال زلے کے کسانوں میں مصررت کی لہر پائی جاتی ہے زلے کے کسانوں نے دی فارمنگ پروڈیوسر ٹریڈ اینڈ کامرس آڈیجنس دوہزار بیس کی منظوری پر اپنے ردیعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ ہمارے لئے ایک کافی سہولت لائے ہے اس آڈیننس کے تحتام اپنی اجناس کو ممہنگی قیمت پر فروخت کر سکتے ہیں کوئیڈ نائنٹین کے مریضوں کے علاج و مالجے کے لیے نجی اسپتالوں سے ضرور سے زیادہ پیسے وصول کی جانے والی فیز پر سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ایک درخواست پر مرکز سے جواب طلب کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں درخواست گزارنے درخواست میں کہا کہ نجی اسپتال کوئیڈ نائنٹین کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ان سے ضرور سے زیادہ فیز طلب کر رہے ہیں جس کے بعد جسٹس اشوک بوشن جسٹس امار شاہ اور جسٹس روی رام سپریم کورٹ کی ایک بینچ نے نجی اسپتالوں کے جانب سے کرونا وائرس کے علاج کے لیے وصول کی جانے والی فیز میں اضافہ کے مطالبے کے بارے میں مرکزی حکمت سے جواب طلب کیا ہے درخواست گزارنے انشورنس کمپنیوں کے ذریعے میڈیکل دعوے کا بھی مقررہ وقت دیکھ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور کہا کہ انشورنس سے علاج ووالجہ کی اس اہلیت میں توسیق کی جانی چاہیے عدالت کی جانب سے سولیسٹر جنرل تشار مہتا کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اس معاملے پر حکمت سے ہدایت حاصل کریں اور اس کے بعد اس معاملے پر دوبارہ سمات ہو گئی اور ناجنسی کے ساحت خبرنامے کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آخر میں دالتے ہیں سرکیوں پر ایک اور نظر مجھے دیں اجازت شب بخیر دریائے گوداوری پر تعمیر نئے پروجیکٹس کے ڈی پی آر پیش کرنے دونوں ریاستوں کو ہدایت کالیش روم کو نیا پروجیکٹ تصور نہ کرنے تیلنگانہ حکمت کی گوداوری مینجمنٹ بورٹ سے اپیل ملک بھر میں عالمیوں میں ماہولیات کی تقاریب بائیو ڈیورسٹی کے تحفظ میں ہندوستان سر فہرس پرکاس جاوریکر کا دعویٰ جاریہ مالی سال نئی اسکیمات پر عمل نہ کرنے وزیر فینانس ننبلہ سیت ارامن کا اعلان کرونا ویرس اور لوگ ڈان کے پیش نظر مرکزی حکمت کا فیصلہ اور ریاست میں مانسون کی پہلی بارش سے کسانوں میں مسارت کی لہر کاشت کے لیے ریاست بھر میں تیاریاں